راجستان سرکار میں کھان منتری پرمود بھائی جین ان دنوں پھر سے ویوادوں میں ہے یوں تو پرمود بھائی کا ویوادوں سے پرانا ناتا ہے لیکن تازہ وجہ کانگریس کے ورشت اور یووہ نیتاؤں کا ان کے خلاف لگاتار حملہ ور ہونا ہے پچھلے گیلو سرکار میں ویوادوں کی چلتے منتری پت سے ہٹائے گئے تھے پرمود بھائی اور اب ویدھان سبح چناف کے وقت جہاں سچین پائلٹ کیمپ کے خاص نیتا وہ مانی جاتے تھے لیکن سرکار بننے کے بعد انہوں نے اپنا رخ بدلہ اور اشوک گہلوت کیمپ میں انٹری لے لی لیکن اپنے خلاف بھرشت اچار کو لے کر اٹھنے والی آوازوں سے تلملائے پرمود بھائی نے کل سچین پائلٹ سے ملاقات کر سیاسی حلکوں میں کئی چرچاؤں کو پھر سے جنم دے دیا ڈراجستان کے خان اور گوپالن بنتری پرمود جہن بھائی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں مشکل کی وجہ بی جے پی نہیں بلکہ کانگریس کے ہی ورشت اور یوہ نیتاؤں کے اور سے پرمود جہن بھائی پر بھرشت اچار کے آروپ لگایا جانا ہے پائلٹ کیمپ کے یوہ نیتا کہے جانے والے نریش مینا نے تو بھائیہ پر عوید خنن کاروپ لگاتے ہوئے پولس سے کاروائی تک کی مانگ کی ہے درسل پرمود جہن بھائیہ کا ویوادوں سے ناتا پرانا رہا ہے پرمود جہن بھائیہ پچھلی گہلوز سرکار میں پی ڈابلو ڈی منسٹر تھے اس سمیہ بھی ان پر کرپشن کے آروپ لگے تھے جس کی وجہ سے اشوک گہلوز کو انہیں منتری منڈل سے ہٹانا پڑا تھا راستان میں جب کانگریز 21 سیٹو پر آ گئی اور سچن پائلٹ پی سی سی چیف بن کر آئے تب پرمود جہن بھائیہ نے اشوک گہلوز سے ناراضگی کے چلتے سچن پائلٹ کیمپ میں انٹری کر لی کانگریز کے اپکش میں رہنے کے دوران پرمود جہن بھائیہ نے پائلٹ کا ہر سمبھو سہیوگ کیا بارہ زلے کے انتہا ویدھان سبھا سے نردلیے کے طور پر پہلی بار چناؤ لڑنے والے پرمود جہن بھائیہ آج کانگریز کے قددابر نیتہ ہیں 2008 میں جہاں کانگریز کے ٹکٹ پر چناؤں میں جیت ملی تو وہیں 2013 میں بھاجپا کے پربولال سینی کے ہاتھوں ہار کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا لیکن 2018 میں ایک بار پھر سے ویدھان سبھا میں پہنچنے کے بعد سچن پائلٹ کیمپ کے نیتہ کے طور پر انہیں منتری پد بھی مل گیا راجنیتی میں وقت کی نزاکت کو سمجھنے والے پرمود جہن بھائیہ منتری بننے کے بعد تھوڑے سمیہ تک تو سچن پائلٹ کیمپ میں رہے لیکن بعد میں انہوں نے خود کو دھیرے دھیرے کنارے کر لیا اور اشوگ گہلوت کیمپ میں اپنی واپسی کر لی سچن پائلٹ کی بغاوت کے سمیہ پرمود جہن بھائیہ اشوگ گہلوت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے دکھائی دیئے لیکن اس بار کھان اور گوپالن منتری کے طور پر بھی فائل کو لے کر ہوا بیواد ہو یا پھر تازہ کانگریس کے ورشت نیتا بھارت سنگھ کا چٹھی بم پرمود بھائیہ آج ترکیوں میں ہی رہے ہیں بھارت سنگھ کی چٹھی میں بھلے ہی پرمود جہن بھائیہ کا نام نہیں تھا لیکن سیدھے سیدھے طور پر بھارت سنگھ نے پرمود جہن بھائیہ پر ہی نشانہ سادھا تھا اتنا ہی نہیں سچن پائلٹ کے جرمدن کے موقع پر انتا میں پائلٹ کیمپ کے یوہ نیتا نرےش مینہ نے بھائیہ پر بھرشتہ چار کی آروپ لگائیں بھارت سنگھ کی چٹھی اور نرےش مینہ کی آروپوں سے تل ملائے پرمود جہن بھائیہ نے کل سچن پائلٹ کے آواز پر جا کر ان سے بلاکات بھی کی میڈیا کے سوالوں سے بھائیہ بچتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن اتنا ضرور کہا کہ بھارت سنگھ بھرشت نیتا ہے انہیں جہاں جس پلیٹ فارم پر جو کہنا ہے وہ کہہ سکتے ہیں سنیے بھارت سنگھ کے لیٹر بم پر پرمود بھائیہ نے کیا کہا تھا سچن پائلٹ سے پرمود جہن بھائیہ کی ملاقات کانگریس کے سیاسی حلکوں میں چرچہ کا وشے رہی دونوں نیتاؤں کے بیچ کیا بات چیت ہوئی یہ سپشٹ نہیں ہو پایا لیکن زوتروں کے مطابق پرمود جہن بھائیہ نے بھارت سنگھ کی چٹھی اور نریش مینہ کے بیان بازی کو لے کر سشن پائلٹ کے سمکش اپنی بات رکھی لیکن بھائیہ کے خلاف نریش مینہ کا حملہ یہی نہیں تھما اور انہیں آج ایک بار پھر سے بھائیہ کے خلاف پردرشن کر اوید خنن کے معاملے میں کاروائی کی مانگ کر ڈالی ہے ان آروپوں سے دکھی پرمود جہن بھائیہ نے کل رات کو مکہ منتری ارشو گہلوت سے بھی لمبی ملاقات کی آروپوں کی آنچ دلی آلہ کمان تک پہنچی ہے ظاہر ہے کانگریس میں بھوشے میں ہونے والے منتری بندل وستار اور پھر بدل میں بھائیہ کو ان آروپوں کا خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے سوشاند پاریک زی میڈیا جیپور